دونوں پارٹیوں کے درمیان اچانک معاملات تیب آگئے شباز شریف وزیراعظم آصف علی زرداری صدر مملکت چیئرمن سینٹ پیپلز پارٹی کے پاس سپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کے پاس ڈپٹی سپیکر پیپلز پارٹی کا اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ نون لیگ کا ہوگا اور ایک اہم بات یہ کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف اتنے بڑے فیصلے کے درمیان موجود ہی نہیں لیکن وہ صاحب تو نو فروری کے بعد کہیں نظر ہی نہیں آئے یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاملات تیب آئے ہیں اس کی اصلیت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے شیر کو وزیراعظم ہاؤس میں بند کر دیا اور چابی اپنے پاس رکھ لی اور جب پیپلز پارٹی کو سب عہدے ملیں گے تو وہ جب چاہے اس طالے کو کھولے اور جب چاہے اس طالے کو بند کرے نون لیگ نے وزارت عظمہ کا مقام حاصل کر لیا پر راستہ بہت مشکل چنا آگے جا کر پتا چلے گا اس سارے صورتحال میں شباز شریف نے نہ صرف اپنی کرسی بحال کی بلکہ مریم نواز کو بھی وزیراعظم پنجاب کے عہدے تک پہنچا دیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف کی سیاست بلکل ختم ہو چکی ہے لیکن یہ چچا بھتی جو کہ مسلم لیگ کی سیاست کو تقریباً ختم کر چکے ہیں اپنے لیے ہموار رستہ تلاش کرنے میں کمیاب رہے ان سب میں سب سے بڑا نقصان مولانا فضل الرحمن کو ہوا پہلے وہ بھی حصدار تھے مگر اب نرازگی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے جو معاملات تیہ پائے ہیں اس میں سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہر لحاظ سے اور نونلی کو کہیں نہیں کہ یہ بات تنگ کر رہی ہے کہ یہ فیصلہ مشکلات لا سکتے ہیں اور کیا مریم نواز پہلی بار اتنا بڑا عہدہ سمال سکیں گی یا نہیں